چائنہ کا وہ علاقہ ملک چین کا وہ علاقہ وہاں جس کا نام بتایا جاتا ہے کہتے ہیں وہاں سے بیماری پوٹی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کسی اور جگہ سے واللہ ہو عالم میں ان بحثوں میں نہیں جاتا انہوں نے فوراں کیا کیا لکڈاؤن یہ انگلیش کا ایک کہلیں ترقیب اسطلاع کہ انہوں نے میل جول بند کر دیا کہ جو جہاں ہے تنہائی میں ہے آئیسولیشن کہتے ہیں بند ہو جائے کیوں کہ مزید نہ پھیلے بیتیاتی ہوگی لوگوں میں مزید بڑھے گا بند ہونے سے یہ ہوگا کہ وہیں تک رہے گا انہوں نے یہ چیز اختیار کی ان کے مطابق اب اس شہر میں وہ وائرس نہیں رہا تکلیف اٹھائی بند ہونا اس طرح بند ہو کر بیٹھنا انسان کو ویسے وہ ہفتہ بر گھر سے نہ نکلے اپنی مرضی سے وہ اور بات لیکن اس کو کہہ دیا جائے کہ نہیں نکلنا اس کے لیے بھاری ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے وہ ناپسند کرتا ہے نہیں جی مجھے کھلی عوام میں جانے دو گھومنے دو بیٹھنے دو اس کو منع کیا تو یہ احتیاطی تدبیر ہے شریعت اس کو منع کرتی نہیں ہاتھ نہ ملاؤ ہاتھ ملانا سنت ہے لیکن احتیاط کی وجہ سے کہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کوئی نہیں ملاتا تو گناہگار نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں احتیاط ہے اب آگئی بات مساجد میں آنے کی عبادت گاہوں میں آنے کی مزارات پر جانے کی جلسوں یا پارٹیوں میں اکھٹا ہونے کی اب مات یہ آگئی تو ہم جان لیں سمجھ لیں اطبع طبیب جن کو ہم ڈاکٹرز کہتے ہیں میڈیکل پریکٹیشنر ہمارے ہاں ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوں مسلمان ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں وہ اگر کسی بات پر اتفاق کرتے ہوئے قرائن اور حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی احتیاط بتائیں تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ ان کی نہیں سنو کب سنی جائے گی کہ وہ جو بات کریں اللہ سے ڈرکتے ہوئے کریں مسلمان ہوں ان کو بھی پتا ہو احتیاط محض اپنی ڈاکٹری پر نہیں واقعی جو طبی بنیادیں ہیں اصولوں تو اگر وہ کوئی مشورہ دیں متفقہ طور پر تجویز کریں تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کریں گے کہ نہیں جی تمہاری کوئی بات نہیں مانی جائے گی ایسا نہیں ہوگا میں بار بار کہہ رہا ہوں احتیاطی تدابیر پر کبھی انکار نہیں کیا گیا احتیاط کرنا وضو کا حکم مسواق کا حکم پاک صاف رہنے کا حکم حلال غزہ کا حکم اپنے ماحول کو صاف رکھنے کا حکم کیوں کہ ہمیں بہت سی بیماریاں نہیں لگتی ہم اگر صاف سترے رہے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے نہ اپنے گھروں میں نہ گھروں کے باہر کچرا رکھا ہوگا بو پھیل رہی ہوگی پانی کھڑا ہوگا اس میں کائی جم رہی ہوگی اس میں ڈینگی بن رہے ہوں گے کیا کچھ ہو رہا ہوگا ہم مزاج میں لا پروہ ہوگئے ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے علاقے صاف سترے ہوتے تھے دوسروں کے ہاں گند ہوتا تھا اب مسلمانوں کے علاقوں میں کچرا ہوتا ہے دوسروں کے ہاں سوائی نظر آتی ہے تو یہ ہماری کوتہ ہی ہے یا نہیں اچھا یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں کچھ کہتے ہیں صاف رہو کچھ کہتے ہیں صاف نہ رہو کیا اختلافی مسئلہ ہے نہیں ہر کوئی یہی کہے گا کہ صاف سترے رہیں جمعہ کے دن ہمیں غسل کا حکم دیا گیا ہمیں کہا گیا خوشبو لگائیں کیوں کہ میں خود بھی اور میرے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو لاحسن کھایا ہوا ہے پیاس کچھا کھایا ہوا ہے موں سے بو آ رہی ہے کلی گروہ نہیں آؤ ساتھ والے نمازی کو بھی عذیت ہوگی فرشتوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا یہ احکام کیا بتاتے ہیں کہ احتیاط اور آپ کے ہاں بھی کہا جاتا ہے احتیاط علاج سے بہتر ہے پریونشنز بیٹر دین کیور کیوں یہ بات اقلی طور پر بھی سمجھ آتی ہے کہ صفائی ستھرائی میں بھلائی ہے مگر ہم اس کے خوگر عادی نہیں ہیں جو چیز جہاں پھینکی سو پھینکی جو چیز جہاں رکھی سو رکھی ہمیں تو تعلیمات ہیں کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو لٹکا دو کے کھڑے کپڑے وہ شیطان پہ وہ پہنتا ہے ہم نے کبھی اس پہ بھی توجہ نہیں دی اس میں کیا حکمتیں ہوں گی اس طرح ہم وہ بھی نہیں توجہ دیتے بس طرح روز تین مرتبہ جھاڑو پھر اس کے اوپر لیٹو ہمارے ہاں ہفتوں بچے رہتے ہوں گے ہم پرواہ نہیں کرتے ہوں گے جوتی پہنی ہے پہلے جھاڑ لو کوئی اندر کیڑا کل چیز نہ ہو کپڑے ہیں جھاڑ کے پہنو ہمیں ہر مرحلے پر احتیاط سراخ ہے خامخواہ انگلی نہ ڈالو اندر کوئی کیڑا ہوگا کٹ لے گا رات کو سوو چراغ بجھا کر سوو نیند میں ہو پتہ نہیں آگ لگ گئی تو ہر چیز اور ہم سگرٹ پیتے پیتے وہ آج سے گر جائے کچھ ہو جائے ہمارے آگے بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ اکہ لیے ہوتے ہیں تو یہ اسلام کیا بتا رہا ہے کہ ہم صاف سترے رہیں پاکیزہ رہیں احتیاط کریں احتیاط کو کوئی منع کر سکتا اونچی کہیے نہیں بات آئی تھی نماز کی جمعہ کی نماز اور فرض نماز پانچ وقت مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ باجمعت ادا کرے فرض رکعت باجمعت اونچی کہیے گا ادا اگر آپ سنت رکعتیں گھر سے پڑھ کر آتے ہیں بہت اچھی بات ہے یا فرض رکعت کے بعد سنت رکعتیں گھر جا کر پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے کیونکہ حدیث شریف آتی ہے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ قبرستان میں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو آپ اگر اپنے گھروں کوئی اندر نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے تو پھر آپ اپنے گھروں کو ویران رکھتے ہیں تو دو رکعت یا چار رکعت اس سے زیادہ تو فرض رکعتیں نہیں ہوتی ہے نا ایک نماز میں کسی میں دو ہیں کسی میں چار ہے مغرب میں تی باجماعت مسجد میں آکر نماز پڑھنا یہ بند کیا جا سکتا نہیں یعنی حکم دے کر اس سے روکا جا سکتا نہیں ہاں مریض کو رخصت ہے کوئی مریض ہے یا مسجد آنے کا رستہ ایسا ہو گیا نہیں جا سکتے یا جان کا خوف ہے کہ راستے میں کوئی ڈکیتی ہو جائے گی اس قدر جب حالات بگڑے ہوئے ہوں اس وقت زیادہ تعداد میں لوگ نہ آئیں مسجد میں امام موزن موجود ہیں تین آدمی اگر ہو جائیں جماعت ہو جاتی ہے آپ میں سے کسی کو بغیر وجہ کے کوئی روک سکتا اونچی کہیے گا نہیں ہاں ایک روایت بیان کی جاتی ہے توفان تھا آندی تھی اولے گر رہے تھے بارش بہت تھی تو اعلان ہوا سلو فی بیوت دیکھو ہی آل السلام کی بجائے یہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو اس سے بنیاد بنا کر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں صرف ایسے تھے جن کے پاس ایک کپڑا تھا کیا تھا دو کپڑے بھی نہیں کچھ تھے جن کے پاس دو کپڑے تھے مالدار کم تھے ان کا اول نہ بچھو نہ انہی ایک یا دو کپڑوں میں ہوتا تھا مسجد کے درمیان پانی بہت ہو گیا کیچڑ زمانے میں سڑکیں تو راستے تھے کیچڑ ہو گیا تو وہ مسجد پہنچے اس کے پاس ایک ہی کپڑا کیچڑ میں لطپت ہو وہ مسجد آ کر نماز ادا کر سکتا نہیں تو اگر کوئی ایک وقت یا دو وقت کی نماز کے لیے ایسا کہا گیا اس کو اس وائرس سے جوڑا جا سکتا نہیں کوئی شخص ایسا ہے مریض ہے یا اس کے معاملے میں اس کو جان کا خوف ہے کہ میں جاؤں گا اس کے لیے فقہاں نے حکم بیان کر دیا میں نے اپنی کتاب مسئلہ امامت اردو انگلش دونوں زبان میں اس میں یہ باتیں لکھ دی ہیں لیکن بند کر دیا جائے مسجد کو یا روک دیا جائے یہ اجازت اونچی کہیے گا نہیں ہے ہاں ایسی صورت ہو جائے کرفیو لگ گیا ہے کوئی بہت زیادہ خطرات ہیں فوج کی طرف سے کرفیو لگا دیا گیا یا بادشاہ کی طرف سے ممانعت فوراں کر دی گئی اور آپ مجبور ہیں اس صورت میں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں گے مسجد میں موجود لوگوں کو پھر بھی جماعت کرانی جو مسجد میں ہی رہتے ہیں واقعہ ہرہ مشہور ہے جب یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو یزید کی طرف سے اجازت تھی جب تم مدینے پر قابو پالو فتح کر لو تو تین دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے یزیدی فوج نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کر قتل ہوئے کیا کچھ برائیاں ہوئیں تین دن مسجد نبوی میں آزان اور نماز نہیں ہوئی حضرت سعید بن مسیب وہ کہتے ہیں میں دیوانہ بن گیا ایسی عرکتیں کرنے لگا کہ لوگ پاگل سمجھے تو فوجیوں نے مجھے کچھ نہیں کہا میں مسجد میں چھپ گیا وہ کہتے ہیں میں نے تینوں دن روزہ رسول سے پانچوں وقت آزان کی آواز بھی سنی نماز کی آواز بھی سنی روزہ رسول سے آزان کی آواز بھی آتی تھی اور نماز کی آواز بھی آتی تھی روزہ